موسیقی 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 امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زبردستی ترمسو کی ریسی بھی جو ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے سپانچ فنگرز ایک پاکٹ ویپنگ کریم ہمیں 300 ایمل کا پاک چاہیے ہوگا 250 گرامز کے قریب ہمیں مسکپین چیز چاہیے ہوگا 3 ٹی بل سپون ہمیں آئسنگ شکر چاہیے ہوگی 2 ٹی سپون ہم کافی لیں گے اور 1 ٹی سپون ہم لیں گے کھوکو پاوڈر کافی کی مقدار ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں سٹرانگ کافی کا فلیور چاہیے ہوگا تو اس میں ہم زیادہ کافی ایٹ کریں گے اور اگر ہمیں زیادہ سٹرانگ فلیور نہیں چاہیے کافی کا تو اس میں پھر ہم کافی کے مقدار کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو پلین کافی بنائیں گے کافی پہ ہم ابلتا ہوا پانی ڈال کے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک چوڑ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے ہم تقریباً دو کپ کے قریب کافی بنائیں گے تاکہ جو ہمارے سپانج فنگرز ہیں وہ اس میں ڈپ ہو جائے پھر ہم آتے ہیں ویپنگ کریم کے طرف 300 ویپنگ کریم کو ہم فریج میں اچھی طرح ٹنڈا کرنے کے بعد ایک منٹ کے لئے ویپ کریں گے اور اس میں پھر آئسنگ شگر اور ساتھ میں ہم مسکوپان چیز بھی ڈال لیں گے مسکوپان چیز کو ہم مکسر آن کیے بغیر تھوڑا سا اس میں بریک کر لیں گے تو پھر زیادہ چینٹی نہیں بنتی اگر ایک دم سے آپ مکسر کو آن کر دیں گے تو بہت زیادہ چینٹی بھی اڑیں گے اور آپ کا بہت سارا کریم زائے ہو جائے گا اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم مکسٹر چھلائیں گے جب آپ کو لگے کہ آپ کا مکسٹر ایک دم سے بہت زیادہ گاڑا ہو گیا ہے جیسی کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ اس میں ملکی ایپ کر سکتے ہیں میں نے ملک ایپ کر دیا اب اس طرح کی مجھے کنسسٹنسی چاہیے نہ بہت زیادہ تک اور نہ ہی بہت زیادہ رنی ہمیں چاہیے تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ اس کے سافٹ پیک کے قریب ہو ہمارا ویپنگ کریم یہ دیکھیں اس کو اس طرح دکھنا چاہیے اب ہم لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کوئی سے بھی ڈش لے سکتے ہیں راؤنڈ ہو یا ریکٹنگل ہو یا سکوئر ہو سب سے پہلے ہم کافی فنگرز کو کافی میں ڈپ کریں گے زیادہ دیر تک ہمیں ڈپ نہیں کرنا اور پھر اس کی پہلی لیئر ہم فنگرز کی بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے ویپ کریم لیا ہوئے ہیں ویپ کریم کی لیئر اس پر کر دیں گے ہاف کریم ہم اب یوز کریں گے اس لیئر پہ یوز کریں گے اور ہاف جو ہمارا کریم ہے تو وہ ہم ٹاپ پہ یوز کریں گے اس طرح جب ہم لیئر کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے آپ اگر کوکو پاوڈر نہ بھی ڈالنا چاہیں لیکن میں اس سٹیج پر اس پر تھوڑا سا کوکو پاوڈر چھڑک دوں گی آپ نے کوکو پاوڈر بہت زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کا تیرے مسوکہ ٹیسٹ کڑوا آئے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوسری لیئر دوسری لیئر فنگرز کی آپ نے بہت زیادہ دیر تک فنگرز کو کافی میں نہیں ڈپ کرنا کیونکہ اس طرح سے پھر وہ کافی میں ٹوٹ جاتے ہیں بس اتنا ہو کہ کافی اس میں ایبزارب ہو جائے دوسری لیئر فنگرز کی لگانے کے بعد ہم اس پہ کریم کی دوسری یا فائنل لیئر لگا لیں گے اور ہمارا جو بھی ویپ کریم ہے وہ ہم اس میں یوز کر لیں گے اب یہ ہمارا ترمسو کی لیئرنگ مکمل ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم پھر سے کوکو پاوڈر چھڑک دیں گے تاکہ یہ اوپر سے اس کو پوری طرح کور کر لیں ترمسو ہو گئی ہے ریڈی اب آپ اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریج میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور اگر پریفر کریں تو اوور نائٹ بھی آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کی ترمسو ٹنڈی ہوگی اتنی ہی یہ زیادہ یمی لگی گی یہ دیکھیں بہت کریمی اور مزیدار سی ترمسو ریڈی ہو گئی ہے کچھ لوگ اس پہ کافی گرائنڈ کر کے اوپر سے سپرنگل کرتے ہیں لیکن کوکو پاوڈر اس میں زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ساتھی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور ریسیپی ٹرائی کر کے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کی ترمسو کیسے بنی تھی امید ہے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی